اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں انمول سچ ناظرین اس دنیا میں لا تداد راز چھپے ہیں جنہیں آج تک سلجایا نہیں جا سکا کیونکہ انسانی اکل کی حدود وہیں تک ہے جہاں تک اسے خدا کی طرف سے عطا کی گئی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والی ہیں ایسے پانچ نہ سلجنے والی رازوں کے بارے میں تو چلیں ہم آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں نمبر پانچ میسٹری آف ایسٹر آئیلینڈ ایسٹر آئیلینڈ واقعہ ہے بحرہ قیانوس کے جنوب مشرق میں اس جزیرے کی لمبائی دس اور پندرہ میل اس کی چڑھائی ہے اس جزیرے پر بہت سے ایسے راز چھپے ہیں جن کے متعلق اب تک پتہ نہیں لگایا جا سکا جبکہ بہت سے ایسے بھی ہیں جو اب بھی ایک راز ہے اس آئیلینڈ کی سب سے بڑی وجہ شہرت جہاں تقریباً دس ہزار سٹیچو جنہیں موئی کا نام دیا گیا ہے انہیں تفلیق کیا تھا قدیم راپا نوئی کے لوگوں نے جہاں لگے پتھروں کی انچائی چالیس فٹ کے آس پاس ہے جب سترہ سو بائیس میں اس جزیرے کی خوج ہوئی تو یہاں کی مورتیوں نے سب کو حیران و پریشان کر دیا ان مورتیوں کو تھنڈے لاوے کے پتھروں سے بنایا گیا تھا اور یہ پتھر یہاں لائے کیسے گئے اور انہیں بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی کچھ سال پہلے ان بوتوں کے نیچے کھدائی کرنے پر ان کے جسم کے باقی حصے بھی برامت ہو گئے تو ناظرین آج بھی یہ ایک راز ہی ہے کہ ان بوتوں کو کیوں تراش کر یہاں رکھا گیا دوستو یہ بات ہمیشہ سے ہی قابل مباحثہ رہی ہے کیا اللہ تعالیٰ نے ان سامپوں کو اڑنے کی صلاحیت سے نوازا ہے یا محض ایک کہانی ہے اگر واقعی اڑنے والے سامپ ہوتے ہیں تو یہ بغیر پڑوں کے اڑ کیسے پاتے ہیں چائنہ میں ایسے ہی کہ یہ واؤں کا بزار سرگرم رہا ہے کہ ایسے سامپ کرائے ارض پر پائے جاتے ہیں جب محرین نے اس بات کا پتہ لگانے کی کوشش کی تو اس دوران بہت سی ایسی باتوں کا پتہ چلا یا محرین نے دیکھا کہ واقعی اس زمین پر ایسے سامپ موجود ہے جو اڑنے کی طاقت رکھتے ہیں محرین کا ماننا ہے کہ سامپ اس دنیا میں محض پانچ پرسر کی تعداد میں پائے جاتے ہیں انہیں فری سنیکس یعنی درختوں والے سامپ بھی قرار دیا جاتا ہے یہ زیادہ زہریلے بھی نہیں ہوتے ایک درخت سے دوسرے درخت تک جانے کے لیے ساڑھے تین سو فٹ کی جمپ لگاتے ہیں یوں محرین کے مطابق سامپ فلائنگ نہیں کرتے بلکہ گلائٹ کرتے ہیں یعنی ایک بڑی جمپ لگاتے ہیں برمودہ ٹرائنگل دوستو برمودہ ٹرائنگل کو دنیا کی سب سے زیادہ پور اثرار جگہ مانا جاتا ہے اس جگہ کے بارے میں بہت سی سچی اور جوٹھی تھیوریز زیرے گردش ہے یہ ٹرائنگل اپنے اردگرد اور اوپر سے گزرنے والی تمام چیزوں کو نگل لیتا ہے تھیوریز کے مطابق اس جگہ کی کروڈیشنل فورس اس قدر زیادہ ہے کہ کسی بھی چیز کو اپنے اوپر سے گزرنے نہیں دیتا اس جگہ بہت سے بحری جہازوں کے ساتھ ساتھ ہوائی جہاز لکمائے اجل بن چکے ہیں اس جگہ کو برمودہ ٹرائنگل اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ کچھ لوگوں کے مطابق یہ جگہ شیطان کا بسیرہ ہے حال ہی میں اس جگہ حادثوں کی تعداد میں واضح کمی بھی ہوئی ہے اور ارادو کے ایک سائنسدان کا ماننا ہے کہ اس جگہ حیزہ گونل کلاورز بنتی ہیں جو الڈر بم کی طرحاں پھٹتے ہیں جن کے پھٹنے سے ایک توفان بڑپا ہوتا ہے جو کسی بھی چیز کو نقصان پہنچا سکتا ہے ناظرین آپ نے اس سے پہلے حرام مصر کے بارے میں سنا ہی ہوگا مگر میکسکو کے ان گمنام پیرامیڈ کے متعلق نہ سنا ہوگا یہ حرام دنیا کے سب سے بڑے حراموں میں سے ایک ہے اس جگہ کے متعلق سب سے زیادہ پر اثرار بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا کہ ان پیرامیڈ کو کس نے اور کب اور کیوں تمیر کروایا تھا اس کو ایک ٹیمپل نما شکل دی ہے جس کے اندر سیڑیاں بھی لگائی گئی ہیں جن کی مدد سے آپ اس حرام کے اوپر کے حصے پر آسانی سے جا سکتے ہیں یہ جگہ بھی دنیا کا ایک بڑا سیاحتی مقام ہے ہر روز دنیا بر سے ہزاروں سیاہ اس جگہ سیار کرنے کے لیے آتے ہیں اور اس جگہ کی پر اثراریت سے حیران ہوئے بغیر نہیں رہتے اگر آپ کو بھی کبھی میکسی کو جانے کا اتفاق ہو تو ان شلولہ پیرامیڈ کی سیار کرنا نہ بھولے بلیڈ فالس انٹارکٹ کا ناظرین برہ اعظم انٹارکٹ کا دنیا میں ہی موجود ایک جگہ ہے جو اپنے اندر انسان کا کوئی وجود نہیں رکھتی انٹارکٹا میں موجود بلیڈ فالس کو دنیا کا سب سے زیادہ پر اثرار ترین فال بھی سمجھا جاتا ہے اس پر اثرار فال میں بہت زیادہ آئرن بھی پایا جاتا ہے پہلے پہل یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس فال کا رنگ شاید الجائی کی وجہ سے سرخ ہے مگر انیس سو گیارہ میں ایک ٹائلر نامی سائنس دان نے یہ تھیوری پیش کی کہ اس جگہ آئرن کسی اعتداد میں موجود ہے آئرن کی یہی مقدار اور کسرت اس جگہ پانی کو سرخ رنگ عطا کرتی ہے یہ سالڈ وارٹر آئلر گلیشیا سے ہو کر نیچے آتا ہے اس جگہ سے گرنے والا سالڈ وارٹر دراصل سرخ انسانی خون کا احساس دلاتا ہے تو دوستو یہاں تک تھی آج کی ہماری ویڈیو کمنٹ اور لائک کر کے بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اگر آپ نے ہمارا چینل انمول سچ سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی دیئے گئے بیل آئیکن بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ